آداب نمشکار دوستوں میں ہوں آصف اور آپ کا سواگت ہے ہسٹورک آصف میں دوستوں بھارت کے مدکال کے اتحاس کی تمام گھٹنائیں ہیں تمام چرچائیں ہوتی رہتی ہیں لیکن سب سے زیادہ اگر مدکال میں کسی کی چرچا ہوتی ہے تو وہ ہے مغلبادشاہ اکبر کی آج ہم آپ کو اکبر کے بارے میں بتائیں گے اور اکبر جوڈھا کا سمبند کیا تھا تمام ویوادوں سے ہٹ کر ہم جوڈھا اکبر کے سمبند پر پرکاش جالنے کا پریاز کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ اتحاسک سچوں کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں کہ جوڈھا اکبر کا سمبند کیا تھا کیا واسطوں میں جوڈھا اکبر کا کوئی آستیت تھا کچھ لوگ خندن کرتے ہیں کہ جوڈھا اکبر کا کوئی آستیت نہیں تھا جوڈھا نام کی کوئی مہلہ نہیں تھی آج ہم انہیں سب پر پرکاش ڈالنے کی کوشش کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ اتحاس کے پنوں میں کیا درج ہے وہ آپ تک پہنچائیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ مہتپور وشہ پر آدھارت ویڈیو جوڈھا اکبر کا سمبند اکبر تیموری خاندان کا مغل ونش کا تیسرا شاہ سک تھا اکبر کو اکبر آزم شہنشاہ اکبر بھی کہا جاتا ہے اکبر نے سامراج کی ایکتہ بنائے رکھنے کے لیے ایسی نیتیاں اپنائی جس سے غیر مسلمانوں کی راج بھکتی جیتی جا سکے جس کا ادھارہ ہے اکبر کے نو رتن ان رتنوں میں سے کئی غیر مسلم تھے اور بیربل تو ان سب میں سب سے اوپر تھے اکبر نے اپنے شاسن کال میں سبھی دھرموں کا سمان کیا تھا سبھی جاتی ورگ کے لوگوں کو ایک سامان مانا اور ان سے دوستی کے رشتے کو قائم کیا اکبر کا جنم پندرہ اکٹوبر پندرہ سو بیالیس میں امرکوٹ میں ہوا تھا اکبر کا جنم ایسے سمیہ میں ہوا تھا جب ہمائیو کے دن گردش میں تھے دلی کی سلطنت ہمائیو سے چھینی جا چکی تھی اس سمیہ ہمائیو ادھر ادھر بھٹک رہا تھا ایسے سمیہ میں اکبر کا جنم ہوا تھا اکبر کا نام اس کے نانا شیخ علی اکبر جامی کے نام سے لیا گیا تھا اور اکبر نام پڑا اکبر کا راجہ بھی شیخ چودہ فروری پندرہ سو چھپن اسی کو پنجاب کے کلنور میں ہوا تھا اکبر کا راجہ بھی شیخ کرانے میں مکھ بھومکا اکبر کے استاد عبداللطیف ایرانی اور ہمائیو کے وفادار ساتھی بیرم خان کی دیکھ ریکھ میں ہوا تھا بیرم خان پندرہ سو چھپن سے پندرہ سو ساٹھ تک اکبر کا سنرچک بن کر حکومت کرتا رہا یہ تھا اکبر کا ایک سنچپت سا جیون پر چہے بھارتی اتحاس میں اکبر کو مغل سامراج کا سب سے مہان سمرات کہا جاتا ہے اگر تلنا کی درشت سے دیکھیں تو بھارت میں کیول ایک راجہ تھا جس کی تلنا بادشاہ اکبر سے کی جاتی تھی وہ تھے مورونش کے مہان شاسک سمرات اشوک سب کا ساتھ سب کو ملا کر حکومت کرنے کی نیتی کا پریڈام تھا جودھا بھائی سے اکبر کا ویواہ جودھا اکبر ایک اتحاسک کہانی جسے اتحاس کی سب سے یادگار پریم کہانی کہا جاتا ہے جودھا اکبر کا کئی اتحاسکاروں اور مول راجہ ستھانی لوگوں نے ویرود بھی کیا ہے جس کے کارن لوگوں میں یہ جاننے کا اتحاس بھی بنا کی آخر کیا تھا جودھا اکبر کا سچ اکبر مغلوں کا بادشاہ تھا جس نے اپنی طاقت سے بھارت کو مغلوں کے آدھین کر لیا تھا پھر اکبر نے کچھ رنیت بنائی جس میں ید اور سمجھوتا شامل تھا اکبر کے پاس وشال سینبل تھا جس سے وہ آسانی سے ویراستوں پر پرچم پھیرا سکتا تھا لیکن اس میں بہت سارا خون بہتا جو کئی مائنوں میں اکبر کو پسند نہیں تھا اس لیے اس نے سمجھوتے کی نیت کو اپنایا جس کے تحت ان راجہ کی بیٹیوں سے ویواہ کر سمان کے ساتھ ان سے رشتہ بنا کر ان ریاستوں کو بنا جنہانی کے مغل حکومت میں شامل کر لینا تھا اور اسی نیت کا پرگرام ہے جو دھا بائی لیکن سمجھ کے گرب میں کیا چھپا ہوا تھا کوئی نہیں جانتا جو دھا بائی ایک بہت ہی کشل محلہ تھی اپنی سمجھداری اپنے بیوہار اور اپنے کردار سے بھارت کے اتحاس میں اتنی لوگ پری ہو گئیں اکبر جو دھا بائی سے بہت پرباویت ہوا اور ایک سمجھ آئی سے آیا کہ جو دھا بائی اکبر کی سب سے پری رانی بن گئیں جو دھا اکبر کے پریم کی بانگی دیکھنا ہو تو آپ فتح پور سیکری کے قلعے میں موجود جو دھا بائی کا محل دیکھ سکتے ہیں جو آج بھی سر اٹھا ہے جو دھا اکبر کے پریم کی داستان سنا رہا ہے جو دھا بائی کے محل کی بناوٹ دیکھ کر ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اکبر کو جو دھا بائی سے کتنا پریم تھا جو دھا بائی کا محل پوری طرح سے ہندو اصطاپت کلا کا ایک ادھاروں نظر آئے گا جس پرکار مندروں کی بناوٹ ہوتی ہے اسی بناوٹ کو مغیلیہ شیلی میں ڈھال کر بنایا گیا ایک عالی شان محل ہے دیواروں پہ جس پرکار چتکاری کی گئی ہے یہ صاف درش آتا ہے کہ اکبر کو جو دھا کا کتنا دھیان تھا اس محل کی سجاوٹ دچھل کے مندروں سے پربھاوی تھے یہ جو دھا بائی کا پربھاؤ اور اکبر کا پریم تھا کہ جو دھا بائی کے لیے اکبر نے شاکہ ہری کچن بنوایا تھا اور جو دھا بائی کی پوجہ کے لیے محل کے اندر مندر کا نرمار کر آیا تھا جو دھا بائی کے محل میں مندر کے نشان وہ چبوترا آج بھی موجود ہے جو دھا بائی کے ہاتھوں لگایا گیا تلسی کا پیڑ آج بھی اس پریم کی گاتھا کو بیان کرتا ہے کہ اکبر نے جو دھا بائی اور ان کے دھرم کا کتنا سممان کیا تھا ان سب کے پیچھے جو دھا بائی کا بیوہار بہت مہتپور ہے اپنے بیوہار سے اکبر کے دل میں ایسی جگہ بنا لی کی ان کی پریم کی داستان امر ہو گئی آج کچھ لوگ کھنڈن کرتے ہیں کہ جو دھا بائی کا کوئی آستیت نہیں تھا یہ ہم نے فتح پور سیکری میں جو دیکھا اس سے صاف نظر آیا کہ جو جو دھا بائی کے محل کے نام سے مشہور ہے وہ اکبر کی ایک ہندو رانی کے لیے بنوایا گیا اکبر کے پریم کا پرتیک ہے دوستوں کبھی آپ فتح پور سیکری جائیے اور فتح پور سیکری کے قلعے میں موجود جو دھا بائی کا محل ضرور دیکھئے وہاں پر آپ کو جو دھا اکبر کی پریم کی بانگی صاف نظر آئے گی فتح پور سیکری کے قلعے میں موجود جو دھا بائی کا محل ان کے پریم کی داستان سنا رہا ہے جو دھا بائی نے اکبر کو وہ توفہ دیا جس کا اکبر کو برسوں سے انتظار تھا جو دھا بائی جو پتر پیدا ہوا وہ سلیم تھا جو آگے چل کے مغل سلطنت میں جہگیر کے نام سے حکومت کیا دوستوں آج ہم نے آپ کو دکھایا کہ جو دھا اکبر کا سنبند کیا تھا اتحاس میں کیا درج ہے جو دھا اکبر کے سنبند پر ہم نے روشنی ڈالنے کی کوشش کیا ہم نے وہ بتانے کی کوشش کیا جو اتحاس میں درج ہے ہم نے تمام ادھین کیا اور اس ادھین کے بعد جو نشکرش نکلا وہ ہم نے آپ تک پہنچایا آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا آپ اپنا کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا جس میں ہم اور صدار کر سکیں آپ کے کمنٹس کا ہم کو انتظار رہتا ہے آپ کا کمنٹس ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے اور جس طرح آپ کا سہیوگ اور پیار ہمارے چینل کو مل رہا ہے ہم سب ہی کا دل سے آبھار بیعت کرتے ہیں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے اور ہمارا یہ چینل پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی کیجئے ہم آپ کے لئے اسی پرکار کے اتحاسک تکتوں کے ساتھ جانکاری لے کر آتے ہیں ہمارا پریاس ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اتحاس میں جو درج ہے وہ آپ تک پہنچائیں اتحاسک سچائی آپ تک پہنچائیں اسی کوشش میں ہم لگے ہیں اور آپ کا پیارا سہیوگ مل رہا ہے اس سے ہمارا اتحاس بڑھ رہا ہے چلیے دوستوں اجازت دیجئے عاصف کو پھر ملتے ہیں کسی نئے اسطحان پہ کچھ نئی جانکاریوں کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہن جائے بھارت کچھ نئے اسطحان پہنچائیں 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 موسیقی